نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ ہر گناہ کی سزا کو مؤخر کر دیا جائے گا ڈیلے کر دیا جائے گا لیکن ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی لیکن دنیا میں ملے گی اسے ملے بغیر اسے موت نہیں آسکتی اور وہ سزا یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے ماباپ کی نفر مانی کری اور ان کا دل لگھایا تو وہ جب تک آخری موت کو نہیں پہنچ گا جب تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اس کی سزا نہیں کٹ لے گا آج دیکھئے ہم کتنا اس گناہ میں مبتلا ہیں یہ گناہ ہر گھر گھر میں گھوسا ہوا ہے اور اس گناہ کی سنگینی اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ اب اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے یہ گناہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ یہی ہوا تھا یوروپین کنٹریز میں یہی ہوا تھا ایو ایس اے امریکن کنٹریز میں کہ جب دیکھا کہ ماباپ کی ڈاڈ ڈپٹ سے ان کو نہیں ہوش آیا نہ ماباپ کی ڈاڈ ڈپٹ ان کو بری لگنے لگی تو ایک اول ہاؤس کا ایک چیز ایک اول ہاؤس وجود میں آ گئے یہ سب کیوں ہوا کیونکہ ماباپ کی ڈاڈ پرداشت نہیں تھی ماباپ کے ساتھ رہنا پرداشت نہیں تھا ان کا انٹیفیرنس پرداشت نہیں تھا لیکن ہوا کے آخری میں کہ وہ ایک ایسے گناہ میں مقتلع ہوئے جس کی سزا دنیا میں ملے گی اس سے پہلے اس سے موت نہیں آسکتی آج اکثر یوت اسی میں مقتلع ہے اکثر یوت اسی میں مقتلع ہے بارہا لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری بچے ہماری بات نہیں مانتے ہماری بچے ہماری بات نہیں مانتے تو میری سارے یوت سے سپیشل اپیل ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور سارے یوت کو بھی توفیق دے کہ ہم اس گناہ سے بچے یقین مانئے یہ بہت بڑا پھول ہے اس پھول کو جتنا سماریں گے انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کی نہیں اتنا ہی بہترین ثابت ہوگا یقیناً کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ صحیح ہوتے ہیں لیکن سمجھ کا پھیر ہو جاتا ہے اس ٹائم کیا ہے اللہ نے حکوم دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ تم اُفْ بھی مت کرو اپنے والدین کے آگے چپ رہیے اور وہاں سے چلے جائیے جب کبھی آپ والدہ کا موت اچھا ہو یا والد کا موت اچھا ہو تو اپنے دل کی بات کہہ دیجئے لیکن اب آپ ایک ڈیلے میں بڑھ جائیں اور آپ ایک ڈسکشن میں بڑھ جائیں اور آپ ایک ایسا ڈسکشن ہو جائے کہ اس سے دل لکھے ایک دوسرے کا تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے موسیقی